بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے علی اصغر کے مسائب پڑھنا میں ایک مرد ہو کے کسی ماں کے گوت کے اجرنے کے مسائب پڑھوں تو کیسے سنف قوی میں سے کوئی بھی اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا جو رباب نے کیا میں دعایاں جملے سے مسائب شروع کرتا ہوں کہ اگر کسی میری بہن کی گود خالی ہو خدا رباب کی گود کے صدقے میں اس کی گود پڑھ میں مسائب نہیں پڑھ سکتے میں نے ان سے کہا تھا سرکار میں مولوی بان میں ہوں ازادار پہلے ہوں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اتنا خانوں نے اپنا حق نہ کیا اللہ آپ کو جزا دے جنب سیدہ آپ سے راضی ہو جس طریقے سے یہاں کے لوگوں نے اعتمام کیا میں دعا دے کے نکل جاؤں گا کہ پروردگار کبھی کوئی مسیبت نہ دے آپ کو خدا کی خصم رو رو کے حسین گھٹنوں کے بل پہنگ گیا چیخ مار کے رونے میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے میرے بھائی تم رو رہے ہو تمہیں کوئی تازی آنا تو نہیں مار رہا نا یہ تو میرا بولا باقر تھا کہ جب بھی اپنے دادا کو روتا تھا کوئی نیزے کیا نہیں ہے میرے جملوں پہ ان انجملہ آئے بات بھی نے گوھر نہیں کیا میرا حسین علی ازغر کو لے کے گھٹنوں کے بل زمین پہ پہنڈ گیا اور اگر جملہ کاشی ہو کاش تم گھرولہ میں ہوتے ہیں تو دیکھتے بھائی علی ازغر کے لیے پانی کیسے بھائی پانی کیسے بھائی رہا تھا جب جلدی ریتی پہ لٹایا تھا بچہ دڑپنے لگا حسین نے گود میں اٹھایا ایک ایک کے پانچ جاتے ہیں ارے کوئی تو پانی پھلا دو کیا تمہارے گھر چھوٹے بچے نہیں ہیں یہ تو حسین کا عالم تھا رخصت کا ایک جملہ اور شہادت کا ایک جملہ کیونکہ سفر بھی مجھے کرنا ہے باہ کرنا اگر کوئی کوتہ ہی ہو جائے تو ایک جملہ ہر ماہ اب یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں میری جو بہنیں بیٹھی ہیں نا جنہوں نے گود میں بچے پا لے ہیں ان کے لیے فقرہ جب شوہر گھر آتا ہے نا اور اپنی زوجہ سے کہتا لاؤ بچہ مجھے دو میں باہر لے کے جاؤں تو پہلا عمل کیا ہوتا ہے پتا ہے رک جائیے میں بچے کا موت دھولا دوں بس آئے تو میں نے پڑھ دیا اللہ جانے آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے پہلا عمل ہوتا ہے رک جائیے پہلے بچے کا موت دھولا دوں ہائے جب حسین رباب سے علی اصغر کو لینے آئے رباب کے پاس پانی موجود ہے اللہ آپ کے پاس بلدہ آپ سے گریہ کیا کرو اللہ حسین بخجانہ نے ایک جملہ کہا تھا میری بائے بہنے سنے جب تک علی اصغر کے مسائب ہونا اپنے بچے کو پیار نہ کرنا جب تک علی اصغر کے مسائب ہو اپنے قوت کے بچے کو پیار نہ کرنا اللہ جانے کس کے پہلوں میں رباب بیٹی ہو تمہیں پیار کرتا دیکھے اسے اپنی اجڑی کو دیا اب مظلومیت سنیں گے ایک ماں کی ایک ماں کی مجبوری بیان کر رہا ہوں پانی ہے نہیں پھر اب آپ نے کیا کیا اصغر کو گود میں لیا اپنے چہرے کے نیچے کر کے اتنا روئی ہے اللہ جانے یہ مسائب پہنچ بائیں گے کہ نہیں اتنا روئی ہے چہرہ آج ہوں سے بھیگا دعوت سے چہرہ پہنچ کے کہتی ہے بیٹا دادی سے شکایت نہ کرنا تیری باہ مجبور دی تیری باہ مجبور دی تیری باہ مجبور دی دعوت سے دعوت سے آچل سے چہرے کو صاف کیا بچے کے والی رب آپ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا حسین لے کے چلے میں سارے مسائب نہیں ایک جملہ چھٹے امام کا پڑھوں گا ایک جملہ آخری امام کا بھائی زندگی میں میں نے دوسرا جملہ کبھی نہیں پڑھا ایک بار کربلہ میں پڑھاتا حسین کی ذریعے کے پاس کھڑے ہو کے پھر دوبارہ حمد نہیں ہوئی میری پڑھنے کی اب بھی نہیں روئیں گے تو ہم کم روئیں گے تمہیں بتاؤ حسین کی ایک ذریعے میں خدا کرے تم سب کربلہ گاؤ حسین کی ایک ذریعے میں تین قبریں ہونی چاہیے لیکن قبریں صرف دو ہیں لیٹنے والے تین ہیں گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گی قبریں دو ہیں لیٹنے والے تین ہیں دو قبریں جس کی علی اکبر اور حسین کی تیسری قبر علی ازغر کی نہیں ہے علی ازغر اب بھی حسین کے سینے پہ سیدے سجاد جب دفن کرنے آئے حسین کے لاجے سے آباد آئے بے گا علی ازغر کی قبرہ لگ لگ لانا تیرا بئیہ چھوٹا میرے سینے پہ لٹا دو ایک اللہ حافظ کہ فائد حسین صاحب ایک واقعہ پڑتے تھے میں پڑھنے لگا ہوں مسائے میں نے چھوڑ دیا بہت گریہ کیا آپ نے اللہ حافظ کہ فائد حسین صاحب ایک واقعہ پڑتے تھے بس وہ واقعہ سنے سمیٹ لیا ایک ہندو عورت اور ایک شیعہ خاتون سفر کر رہا اعتصار آپس میں گفتگو شروع ہوئی شیعہ عورت نے پوچھا آپ اپنے بچے گھر چھوڑ کے آئیے اللہ محافظ کہ فائد حسین صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے آپ اپنے بچے گھر چھوڑ کے آئیے کسی کی گود خالی اور کوئی اس سے یہ سوال کر لیے نہ میں اسی لئے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہو گا کبھی یہ نہ کہا کرو کہ اے مولا مجھے اولاد دے دیجئے جھولے کو پکڑ کے کہو بیوی رباب میں تیرے بیٹے کا جھولا جھولاؤں گی مجھے اجرت میں اولاد دے دے تاکہ تیرے علی ازغر کا سوال کر لیا اس نے مجھے دس منٹ دیئے گئے دو منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا سوال کر لیا اس نے چہرہ اتر گیا ہندو عورت کا چہرہ اتر گیا اس نے کہا میری گود خالی ہے بات اور آگے بڑھی اس شیعہ عورت نے کہا میرے مولا سے مانگلے مل جائے میرے مولا سے مانگلے مل جائے گا دونوں نے ایک دوسرے کو پتا دیا اللہ جانے کس دل سے مانگا اولاد ہو بھی گئی اس نے اپنے علاقے سے اپنی زمین میں چھی اسی علاقے میں آکے آباد ہوا جس کی زوجہ نے بتایا تھا کہ میرے مولا سے مانگ لیں دعا مانگ نا میرا عقیدہ ہے دعا پہلا کے مانگو کے خالی نہیں جائے گا تمہارے مانگنے میں کبھی ہو سکتی ان کے دینے میں کبھی نہیں ہو سکتی آگیا ایک محرم سلے کے آشور تک شیعوں کے طریقے دیکھتا رہا پورا طریقہ اس نے دیکھا دس محرم کو جلوس کے ساتھ گیا دیکھا تازی ایک سہرہ دفنہ دیا گیا چھوٹے چھوٹے تازی دفنہ دیئے گئے دیکھ لیا واپس آیا گھر آکے کہتا اللہ غریق خیر آئے میں جب بھی یہ مسائے پڑھتا دل سے دعا کرتا ان کے لئے فکر آگی وہ غریب اپنی زوجہ سے کہتا اللہ بیٹا مجھے دے بہت گریہ کریں گے آپ لا بیٹا مجھے دے زوجہ نے پوچھا کرے گا کیا کہا میں نے مانگا بیٹا مجھے دے بیٹا لے لیا لے کے کرولہ آگیا اپنے ہاتھوں سے چھوٹی سی قبر کھو دی میں نے کہا نہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے قبر کھو دی کھو دنے کے بعد اس میں بچہ لٹایا جملہ سن لینا کہتا ہے حسین اگر مجھے معلوم ہوتا اللہ تیرا چھوٹا بیٹا بارا گیا ہے میں کھو دنے خالی رکھتا بیٹا مجھے خالی رکھتا اگر مجھے پتا ہوتا تیرا بیٹا مارا گیا میں گود خالی رکھتا بیٹا نہ مجھتا جب تیرا بیٹا نہ مجھا میں بیٹے کو کھلا کے کروں گا سنگے باپ سنگے بیٹے کے بدد پہ بیٹی ڈال دی کیسے کیسے چانے والے حسین ڈالنی پھر باپ تھا بس دو منٹ اور پڑھوں گا پھر باپ تھا پھر باپ تھا جناب پھر باپ تھا گھر آتے ہوئے ہزار مردبہ سوچ رہا ہے کہ اس کی باہ کو جواب کیا دوں گا جس بچے کو دفن گھر آیا یہ سوچتے سوچتے دروازے پہ 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 گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تیز خدموں سے دروازے کے اندر داخل ہوا گھر کے اندر داخل ہوا زوجہ کے قریب جا کے کہتا سچ بتانا یہ بچہ آیا کہا سے اس عورت نے کہا پہلے مجھے یہ بتا تُو نے چھوڑا کہا تھا کہ یہ نہیں بتاؤگا سچی بتا یہ بچہ آیا کہا سے کہ تیرے آنے سے پہلے ایک مرخہ بھوش بھی بھی آئی دی میرے بچے کو گود میں لیا ہوئی دی میری گود میں دیا اور کھا اپنے شوار سے دی لیا ہم جو دی دی آئے وہ واپس نہیں میں کہوں گا بی بی زہرہ ایک بچے کی بھاگا تڑبلا نہ دیکھا گیا رنگ کرو لاب رواب اپنی گود بس سمٹ گئی بات تیر جو حضرت علی اصغر پہ لگا حیات نے کبھی ساتھ دیا تو وہ جملہ سناوں گا جو امام زمانہ مسائب جناب علی اصغر میں پڑھتے ہیں آج صرف اتنا سن لو زوب حل اصغر من ال عزن ال عزن علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو گیا میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا میرا پڑھ نا آسان تمہارا سن آسان بتا دوسرا باب کو ہے نا جب تیر چلا آواز دی اصغر میرے لاب ہو شیار اس بچے کی حضمت زبانہ نہیں سمجھ سکتا تیر اصغر کو لگ نہیں رہ تھا خمق کی علی اصغر نے گلے پہ تیر لیا پلٹ کے خیوے کی درم دیکھا عجب نہیں زبانے بے زبانی سے گاؤ پا تیر بڑا تھا گلہ چھوٹا تھا اس لیے بابا کو لگ گیا اگر میں بڑا ہوں بس سمٹ گئی اپنی آوازوں کروں گو اس پہ اس مسائب پہ مل کے پرسہ دیں گے ساتھ میں لیکن خدا کے لیے سرو سینہ پیار آنا کرنا تمہیں پتا جو نہیں ہے حسین کا نقصان کیا ہوا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے حسین کا علی اصغر کی صورت میں تیر لگے ہوئے بچے کو لے کے آئے جملہ سنو گے آئے تو اللہ قیزم قزوینی کا جب جب مسائب علی اصغر سنو گے یہ فقرہ یاد آئے گا تمہیں وہ کہتے ہیں علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنا آسان ہے نا نا یہ بجوہ سمجھ نہیں سکا بی بی میری ودد کر دیجئے میں سمجھا دوں علی اصغر کے کلے جیسے برچی نکالنا آسان ہے اصغر کے کلے سے تیر نکالنا اللہ جانے کمی زندگی نے ساتھ دیا حسین نے یہ تیر نکالا کیسے میں تمہیں بتاؤں گا بس ایک بات پوچھنا چاہتا اپنی آوازوں کو رکو میت تو ہر گھر میں ہوئی ہے میت کے دفنانے کا طریقہ کیا ہے پہلے غسل پھر کفن پھر چادر اس کے بعد قبر میں بغلی دے کے لٹا دیتے ہو پھر تختہ رکھتے ہو پھر چٹائی بچھاتے ہو پھر شریعت نے حکم دیا اب مٹی ڈالو اتنے پردے کے بعد شریعت کہتی ہے مٹی ڈالو باہا بیٹے ہوئے سوال کر لوں حسین کے پاس نہ کفن ہے نا نا رکھتا ہے دچ اٹھائی ہے اللہ جانے ایک باپ نے کیسے مٹی اٹھا کے علی ازغر کے بدن پہ ڈالا تاریخ بتاتی ہے یہاں تک دو مٹی ڈال لیا جب چہرے پہ ڈال لے کی باری آئی جنت البقی کا رو کیا اممہ آج آئیے نقاب پھوش بی بھی کی آواز آئی حسین ہٹ جاؤ آئی 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 موسیقی